موسیقی یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سب سے طاقتور شخص کی یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے پرانے لوگتنطر کے سب سے ویوادت پریسیڈنٹ کی یہ کہانی ہے امریکہ کے اس سب سے اکھڑ اور تنک نجاز شخص کی جس نے زد سے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا راشتپتی کی کورسی پر بیٹھا اور مہا بھیوگ تک کا سامنا کیا پچپن میں وہ اتنا بگڑیل تھا کہ اسے صدہارنے کے لیے مواب کو ملٹری سکول تک بھیجنا پڑا جوانی میں وہ اتنا دل پھیک تھا کہ اس کی کارگزاریوں کے قصوں سے اخبار پٹے رہتے تھے جب وہ بزنس پہ اتنا دل رہا تو رہا 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 جب وہ اینکرنگ میں ہوترا تو ٹی وی کا سپر سٹار بنا اور جب وہ راجنید میں ہوترا تو دنیا کا سب سے طاقتور راشتپتی بڑھا راشتپتی کے طور پر ڈونل ٹرمپ نے پچھلے چار سالوں میں جتنے بھی فیصلے لیے وہ ابہود پورو ہیں ابہود پورو اس لیے کیونکہ ٹرمپ نے ایسے ایسے فیصلے لیے جسے لینے کی حمد نہ تو جارج ٹاکیو پشٹ جھٹا پائے اور نہ ہی پراد اوباما ایران کے سب سے شکتشالی سینے کمانڈر کاسم سلیمانی پر ڈرون حملہ ہو یا پھر دنیا کے سب سے خونخار آتنگ کی بغدادی کا کام تمام چاہے یرشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کے طور پر مانیتا ہر فیصلے کے ساتھ ٹرمپ ٹٹ کر کھاڑے رہے دنیا کچھ بھی کہے ٹرمپ نے جو چاہا وہ کیا دینا چھکے دینا رکے دوہزار سولہ میں جب ٹرمپ راشت پتی بنے تو اعلان کیا میکسکو سیما پر امریکہ تین ہزار دو سو کلومیٹر لمبی تیوار بنائے گا اور پیسہ میکسکو سے وصولے گا اتنا ہی نہیں راشت پتی بنتے ہی ٹرمپ نے ساتھ مسلم دیشوں کی امریکہ میں اینٹری پر پرتبندھ لگا دیا اترکوریا کے تانشاہ کم جونگن سے شانتی وارتہ کرنے نورتھ کوریا تک پہنچ گئے تمام دیرودھوں کے باوجود ایران سے نیوکلئر ڈیل رد کی چین سے ٹریڈ بار کا کھلے آم اعلان کیا تو پاکستان کو ٹنکی کی جوٹ پر تغاباز تک کرا کیا پاکستان 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 ٹرم یاروں کے یار ہیں دشمنوں کے دشمن دوستی کرتے ہیں تو پھر ساری سیمائیں لانگ جاتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں تو گھر میں گھس کر مارتے ہیں لیکن ٹرم کے ساتھ ایک مصیبت بھی ہے وہ کب کیا بول جائیں کوئی نہیں جانتا کبھی کبھی وہ پھری محفل میں دوستوں کو ہی رسوا کر دیتے ہیں کشمیر پر کئی بار وہ مندستطا کر رہا گلاب کر بھارت تے سمبن خراب کر چکے ہیں بھارت اور امریکہ کے بیج رشتوں کی جو نئی کہانی لکھی تھی اسی کہانی میں ٹرمپ کچھ نیا دھیائے جوڑنے آ رہے ہیں امریکہ کے اتحاس میں بہت بڑا اولٹ فیر کرتے ہوئے چار سال پہلے ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے پیتالیس میں راشت پتی چنے گئے انہوں نے ہیلوری کلنٹن کو ہرا دیا تھا حیرانی اس بات کو لے کر کہیں زیادہ تھی کیونکہ نہ ہی پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں اور نہ ہی چنابی سروے میں کہیں پر بھی ان کو بڑت حاصل تھی اس کے پہلے بڑے کسی سرکاری پت پر بھی راشت پتی ٹرمپ وراجبان نہیں تھے فیٹسی سے بھری ہوئی ان کے کہانی دلچاست پور ہو جاتی ہے کیونکہ ایک بزنسمن سی سیدھے امریکی راشت پتی تک کا سفر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیک کیا ہے نیو یورک کے گونس لینڈ میں چودہ جون 1946 کو جن میں ڈونالڈ ٹرمپ کی کہانی پوری فلمی یہ کہانی ایک ایسے بگڑیل رائز زادے کی ہے جس کے ایک اشارے پر پیسہ پانی کی طرح بہتا تھا جس کے آگے پیچھے نوکروں کی فوج دوڑتی تھی جس سے ہر کوئی دوست بھی کرنا چاہتا تھا پانچ بھائی بہنوں میں ٹرمپ تیسرے نمبر پر تھے لیکن بچپن سے ہی ان کے دیور سب سے الگ رہے ڈونالڈ ٹرمپ کا جن اسی نیو یورک شہر میں ہوا تھا تیرہ سال کے تھے تو ان کی بدماشی کی وجہ سے انہیں ان کے سکول سے باہر نکال دیا گیا تھا اور وہ بھی تب جب ان کے پتا خود ٹرسٹی تھے اس سکول کے اب سوچئے اس شیطانی کا سطر کیا رہا ہوگا حالکہ اس کے بعد ان میں انشاثن لانے کے لیے ان کے پتا نے انہیں ایک ملٹری سکول میں ڈالا اور اب پتی پتا فیڈرک کرائیس ٹرمپ کے پیسوں نے بچپن سے ہی ٹرمپ کو تنک مزاج اور اکھر بنا دیا تیرہ سال کی عمر تک ٹرمپ کے تیور ایسے ہوئے کہ پتا نے سکول چھوڑوانے کا ہی فیصلہ کر دیا پڑھائی کے ساتھ بہتر شخصیت کے لیے انہیں نیو یورک کے ملٹری اکیڈمی میں داخل کرا دیا گیا یہ ٹرمپ کی زندگی کے لیے ایک نرنائن موڑ ثابت ہوا اپنے چودے پالش کرنے سے لے کر سینک لباس اور پریڈ تک ہر کام ٹرمپ کو خود کرنا پڑتا تھا ان ذمہ داریوں نے ٹرمپ کے وقتتوں میں بہت بڑا پریورتر کیا ملٹری اکیڈمی کے اس انشاثن میں ٹرمپ کو زندگی کی پہلی سیخ ملی اپنی جنگ خود لڑنے کی اس کی لڑنیت خود تیار کرنے کی جو ٹرمپ سکول کے دنوں میں ٹیچرز کے لیے سب سے بڑے ٹربل میکر تھے وہ ٹرمپ ملٹری اکیڈمی میں آ کر سب سے انشاثن کیاڈر کا خطاب جیت رہے تھے انہیں کمانڈر آف دا آنر گارڈ دیا جا رہا تھا انیس سو چون سٹھ میں وہ کالیج کے لیڈر جنے گئے ملٹری اکیڈمی نے ٹرمپ کے زندگی بدل کر رکھ دی پوری طرح سے انشاثن میں رہنا ان کے دنچریہ کا حصہ بن گیا اسی دوران کالیج کے بعد وہ اپنے پتا کے ریال اسٹیٹ کاروبار میں اتر گئے اس کے بعد بزنس میں اپنے خدم لگاتار آگے بڑھاتے ہوئے چلے گئے بزنس سے کیسے راشتپتی پت تک کا سفر ان کے اور سے تیہ کیا گیا کیسے بزنس کے کاروبار کو ہی انہوں نے بنا لی سیڈی دکھائیں گے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سیدھے احمد آباد سے ہماری ایک خاص پیشکش کہانی دورنالڈ ٹرمپ نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے 1968 میں ایکنومکس کے ڈگری حاصل کی پڑھائی کے دوران ہی وہ اپنے پتا کے ریال اسٹیٹ بزنس میں ہاتھ بٹائے کرتے تھے 1971 میں انہوں نے اپنے پتا کی کمپنی ایلیزابیت ٹرمپ اینڈ سنس کا کاروبار سمحل لیا اور کاروبار سمحلتے ہی سب سے پہلا کام دورنالڈ ٹرمپ کی اور سے کیا گیا کمپنی کا نام بدل کر ٹرمپ اورگنائیجیشن کر دیا گیا کالیج کی پڑھائی کے بعد ٹرمپ جب اپنے پتا کا کنسٹرکشن بزنس سمحلنے نیویورک آئے تب ان کی کمپنی کا نام تو جانا پہچانا تھا بڑے طبقے میں چھوی ایک رنگ بھیدی کی تھی یہ ستیتی 1971 میں ٹرمپ کی کمپنی جوائن کرنے کے بعد بھی نہیں بدلی بلکہ کمپیر ہوتی چلی گئی 1973 میں تو سرکار نے ٹرمپ کمپنی کو گھر بیجنے یا گرائے پر دینے پر بابندی ہی لگا دی آروپ وہی تھا ٹرمپ کی کمپنی نسلی آدھار پر لوگوں کو گھر مہیا کر آتی ہے ٹرمپ کی کمپنی پر مقدمہ قریب دو سال تک چلا اس ویوات کے بعد ٹرمپ خود چرچہ کا کیندر بنے مقدمے کو لے کر بھی اور جو کھم پھرے ایک سودے کو لے کر بھی ٹرمپ نے گھاٹے میں چل رہے ایک ہوتیل کوموڈور کو سات کروڑ ڈالر میں خریدنے کا فیصلہ کیا تب لوگ دنگ تھے مگر یہی ہوتیل تکرین ہیات کے نام سے ٹرمپ کا ٹریڈ مارک بنا اسی کے اس دشک میں ٹرمپ نے اپنا ٹریڈ مارک سب کو دکھا دیا ان میں سے ایک مثال تو یہ ٹرمپ ڈاور ہی ہے 1978 میں اس پاون منزلہ عمارت کی کلپنا ہی چوکانے والی تھی مگر ٹرمپ نے اسے پانچ سال میں ہی ساکار کر دکھایا 1983 میں یہ بیلڈنگ ٹرمپ آگنائزیشن کے فلیکشپ پروجیکٹ کے روپ میں ستھابت ہوئی مگر بیوار اس بار بھی بڑا ہوا ٹرمپ کی کمپنی پر آروپ لگے کہ ٹار کے نرمان میں پولن کے عوید مزدوروں کا استعمال کیا گیا انہیں مہنتانہ بھی دہ رقم کے مطابق نہیں دیا گیا اس بیوار کی وجہ سے بیلڈنگ کے کچھ حصے کو گرا کر دوبارہ بن مانا پڑا مگر ٹرمپ کا کاروان اتنے بھر سے دھوکنے والا نہیں تھا بزنس کے دنیا میں ٹرمپ کا خواب واقعی آسمانی تھا ہر خواب کو ٹرمپ حقیقت میں اتارنا چاہتے تھے تیس سال کے ڈونل ٹرمپ پر کام کا جنود سوار تھا ان کا ہی سب نیو یورک کی سکائی لائن میں اپنے نام کو چکمگاتا ہوا دیکھنا اس میں ٹرمپ کو کامیابی بھی ملی ہوتیل کے ساتھ کسینو کے کاروبار میں نویش ٹرمپ کے لیے فائدہ مند ہوا ٹرمپ نے 1984 میں کسینو کے لیے پورا ایک ہوتیل ہی خرید لیا ٹرمپ نے ہوتیل ہالیڈے این کو خرید کر اسے ٹرمپ پلازا اور کسینو کے روپ میں ڈیولپ کیا اس کے بعد اٹلانٹا سٹی اور تاج محل نام کا کسینو ہوتیل بن بایا یہ ہوتیل ٹرمپ کو سب سے کامیاب بزنس کے روپ میں مشہور کر رہے تھے 1990 تک ٹرمپ اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ راشتپتی چناؤوں میں ان کی امیدواری کی قیاس تب ہی سے لگنے شروع ہو گئے تھے ٹرمپ اتنے 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 شروع ہو گئے تھے پروبار میں کامیابی کے ساتھ جو رسوک ٹرمپ نے حاصل کیا وہ ورنوں کو ہی ملتا ہے لیکن نبے کے تشک میں ایک بات ایسی بھی ہوئی جس سے ٹرمپ کا کریئر کی ختم مدنظر آنے لگا ایک دو نیسو نبے میں ہوتیل اور کسینو بزنس میں ٹانک رب ہونے کا اعلان تھا تو دوسرا ہولی ووڈ ابنیتری مالا میپلز کے ساتھ افیر تب ٹرمپ اپنی پہلی پتنی ایوانہ سے ٹین بچوں کے پتہ بن چکے تھے مگر نجیر رشتوں کو لے کر اٹھا وہ پوانڈر ٹرمپ کی زندگی میں افساد کی سب سے بڑی وجہ بن گیا ٹرمپ کی پہلی شادی چیک موڈل ایوانہ جلینک اوہا سے انیس سو ستھتر میں ہوئی تھی تب ٹرمپ بزنس کے دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا چکے تھے دونوں کی ملاقات ایک بزنس ٹرپ پر ہوئی تھی اس کے بعد کاروبار میں کامیابیوں کے ساتھ ایوانہ کے ساتھ رشتوں کا مطلب بھی بدلتا چلا گیا جیسے ہی وانہ تمام بزنس ٹرپ کی کامیابیوں کے لیے لکھی چاپ ہوں جیسے ہی وانہ تمام بزنس ٹرپ کی کامیابیوں کے لیے لکھی چاپ ہوں مارلہ میپلز کے ساتھ ڈونلڈ کے نئے افیر کی سرخیاں انیس سو نبے تک اتنی بڑھیں کہ ایوانہ نے اطلاع کا فیصلہ کر لیا ایوانہ نے تب اس وشتے کو اپنے لیے سب سے قرور اور امان بھی یہ قرار دیا تھا ٹرمپ کی زندگی میں وہ اُدھل اُدھل دو سال تک چلی انیس سو تیرانوے میں انہوں نے مارلہ میپلز کے ساتھ دوسری شادی کی میپلز نے ٹرمپ کے بیٹے کو جن دیا جو کہ ٹرمپ کی چوتھی سندہ لیکن چھ سال میں ہی بھی ٹوٹ گئی انیس سو نینیانوے میں دونوں کے بیچ طلاق ہو گیا اس کے بعد ٹرمپ کی زندگی میں لینیا نے اندرس تک کی سلووین موڈل ملینیا نوس کے ساتھ ٹرمپ کے افیرز انیس سو تھانوے سے ہی سرخیوں میں تھے تب وہ مارلہ سے شادی شدہ اور ایک بیٹی کے پتہ بھی تھے لیکن ملینیا کے زندگی میں آنے کے بعد رشتوں کے سمی کرن ایک بار پھر بدلے تب ٹرمپ نے بھی یہ مانا تھا ان کے کاروبار میں گراوٹ کی بڑی وجہ ان کی زندگی میں رشتوں کی اُتھل پُتھل رہی اور شاید یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ نے وہ اُتھل پُتھل ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا مارلہ میپلز کے ساتھ رشتے ٹوٹنے کی حد تک تو بگڑے مگر طلاق کے لیے سمی چھوٹا دو بلین ڈالر دے کر بھی کرنے سے نہیں چوکے وہ سال انیس سو نینیانوے تھا تب ٹرمپ کے من میں بزنس کے ساتھ ساتھ سیاست کا سپنا بھی جگ مگانے لگا تھا پروپٹی اور کنسٹرکشن کے ساتھ ٹرمپ نے ہوتیل، کسینو، سپورٹس، ایڈوکیشن، ہیلتھ، انٹرٹینمنٹ اور بیوٹی کشیطر میں اپنی تھاگ دمتار طریقے سے جمعے ٹرمپ ٹاور، ٹرمپ بوٹر، ٹرمپ کسینو، ٹرمپ ریزارٹ، ٹرمپ ائر لائنز جیسے برینڈز نے ٹرمپ کو پوری امریکہ میں ستھاپیت کر دیا ٹرمپ جیسے جیسے بولندیوں پر پہنچتے گئے ان کی زندگی اتنی ہی سرل ہوتی گئے ہائی فائی کلچر میں رہتے ہوئے بھی ٹرمپ نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اس کی وجہ تھی ان کے بڑے بھائی کی موت ٹرمپ کے بڑے بھائی کی موت زیادہ شراب پینے سے ہو گئی تھی تب ہی سے ٹرمپ نے قسم لی تھی وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ڈونل ٹرمپ راشترپتی بننے سے پہلے امریکہ میں ایک چرچت ہستی بن چکے تھے اپنے ریال اسٹیٹ کاروبار سے کہیں زیادہ انہیں پرسدھی ملے ان کے شو دہ اپرینڈز سے کیونکہ خود ڈونل ٹرمپ شو کے ہوس تھے اس میں ریال اسٹیٹ بزنس سے جڑی بھی باتیں ہوتی بزنس کو لے کر باری کیام پوچھی جاتی سوال کی جاتے اور لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوتا تھا آپ کو بتا دیں کہ اسی دوران جاسٹرپتی کے طور پر امریکہ کے لوگوں کے بیچ ڈونل ٹرمپ نے اس شو کی ذریعے خود کو پیش کیا ٹی وی اور ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں کام کے لیے انہیں ایمی ایوارڈز میں دو بار نومینیشن ملا دو ہزار تین میں ٹرمپ کا شو دہ اپرینٹس اتنا پاپلر ہوا کہ اس کے چودہ سیزن ٹیلیکاسٹ ہوئے اس سیریز سے ٹرمپ کی آمدنی چودہ عرف روپے کی بتائی جاتی ہے صحیح معنی میں اسی شو کی پاپلیریٹی کے بعد ٹرمپ راشتپتی پت کے پربل دعویدار بن گئے ریپبلکن پارٹی میں ان کا گراف تیزی سے پڑھنے لگا پراپٹی کے بعد میڈیا اور منورنجن کا کاروبار ٹرمپ کی زندگی میں کامیابی کے نئے دروازے کھول گیا ٹرمپ کے نام کے طور پر برینڈ تو پہلے سے ہی تھا اس کاروبار نے انہیں دور دور تک پرچالت کرنے میں مدد کی اس دور میں بھی جب ٹرمپ دیوالیا ہونے کی قدار پر پہلے 1991 سے لے کر 2009 تک ٹرمپ نے چھے بار دیوالیا ہونے کا حلف نہ مدیا لیکن یہ کبھی برکتگت نہیں رہا بلکہ ہر بار ٹرمپ نے اپنی کسی نہ کسی کمپنی یا کاروبار کے گھاٹے میں چلنے کا حوالہ دیا لیکن کبھی بینکوں سے رشتے نہیں خراب گئے بلکہ ہر بار بینکوں سے قرض راشی بینکرپسی لوگ پراودھانوں کے تحت کم کرائی اور آگے بڑھتے رہے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بات مانی بھی ہوسٹن میں ہاوڈی موڈی کارکرم میں پردھان منتری موڈی نے بھی منج سے کہا تھا کہ ٹرمپ آٹ آف دیل کے بناسٹر ہیں ویسے تو پرسیڈنٹ ٹرمپ مجھے ٹپ نیگوشیٹر کہتے ہیں لیکن وہ خود بھی دہ آرٹ آف دیل دہ آرٹ آف دیل میں ماہیر ہے اور میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں ٹرمپ نے صرف ڈیر سال کی چناوی تیاری میں ہی پورو راشوپتی بل کلنٹن کی پتنی ہلری کلنٹن کو ہرا دیا تھا ایک ایسے وقت پر جب دوہزار سولہ میں ساری کے سارے پولٹیکل پندٹ ٹرمپ کو ہارا ہوا مان رہے تھے ٹرمپ نے بازی پلٹ دی آخر ایسا کیا ہوا ہاری ہوئی بازی کو جیت میں کیسے بدلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھائی ٹرمپ کے مد میں ٹرمپ نے چناوی تیاری میں سپنا اور نو سے دمبر دو ہزار پیارہ کی دکھر دونوں کے بیچ سبھر دست کلنٹن ٹرمپ کے راجلے دکھنیر کے شکرات اب دو برنگی سنگرے میں ٹرمپ پرٹیکل پارٹی سے دی ٹرمپ پارٹی کی ہورسے ٹرمپ سال دو ہزار کے ٹرمپ پرٹیکل پھر ٹرمپ کے ٹرمپ اسٹیج پر ٹرمپ پرٹیکل پھرٹیکل 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 پ موسیقی موسیقی